الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرحیم یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں گرج اور بجلی ہوئی موت سے ڈر کر کڑاکیک وجہ سے اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے قریب ہے بجلی ان کی آنکھیں اچھک لے گئے جب ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عدرت رکھنے والا ہے اے لوگوں اپنے اسرب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا یہی تمہارا بچاؤ جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا آسمان سے پانی اتار کر اس سے فل پیدا کر کے تمہیں روزی دی خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلال پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو کاکروں کے لئے تیار کی یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں گرج اور بجلی موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنے انگلیاں اپنے کامنے ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے یہ منافقین کی جو صفت پیچھے سے بیان کی گئی ہے اسی صفت میں سے ایک صفت یہاں پر یہ جو بیان کی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ جب ان کے آس پاس روشنی آتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں اور پھر جیسے یہ بجلی قائب ہوتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول عیسائق کے سلسلے میں اوپر والی جو ہے کہ یہ مدینہ میں جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے تو کچھ لوگوں نے ابتداء میں ایمان قبول کر لیا یعنی حق کی ایمان کی روشنی ان کو مل رہی ہے لیکن جب انہوں نے مشکلات ابتداء اور آزمائش کو دیکھا تو نفاق کی طرف چلے گئے یعنی منافق ہو گئے یا ایسے لوگوں کا تذکرہ یہاں پر تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ چل رہا ہے اچانک اندھیری اور گرج اور بجلی چمکتی ہے جب تو موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی اونلیا ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حضروں کو کھیلنے والا ہے یعنی اگر بجلی کی کڑک ہو خوب تیز بادل گرج رہا ہو تو اس کی گرج اور اس کی کڑک سے بچھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے اس طوفان سے بچھنے کا کہ آپ اپنے کانوں میں اونلیا ڈال لو آنکھوں کو بند کر لو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اس موسم میں اگر باہر نکلے ہو اور بجلی اگر آپ بجلی کے زد میں آ گئے ہو روشنی میں نہیں ہو آپ پناہ گاہ میں نہیں ہو تو آپ کا معاملہ ختم ہو سکتا ہے منافقی نہیں ہے سمجھتے تھے کہ آئیسہ کر کے وہ بچ جائیں گے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آئیسہ کر کے وہ بچیں گے نہیں اور یہ بھی سمجھ لیتی ہے کہ جب کوئی آزمائش اللہ کے دین کو قبول کرنے کی بنیاد پر آتی تھی تو آنکھ موچ لیتے تھے کان میں انگلیوں ڈال لیتے تھے جب ان کو دعوت دی جاتی تھی اور اس کے بعد پھر وہ بلکل ایسے ہو جاتے تھے جیسے مومن میں مومن رہتے تھے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا جو طریقہ ایکار ہے یہ تمہارا ذاتہ ہے تم اپنے آپ کو بے وکوفی کرتے ہوئے چالاک سمجھ رہے ہیں اللہ رب العالمین تم کو اس بنیاد پر گھیر لینے والا ہے اللہ سے تم اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤ گے قریب ہے بجلی ان کی آنکھیں اچک لے دیں جب ان کے لئے یہ روشنی کرتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں کہ انہیں جرہا سا اچھے حالات دیکھتے تھے جرہا سا اسلام کی بنیاد پر فائدہ دیکھتے تھے جرہا سا مسلمانوں کے حالات کو بلکل نورمل دیکھتے تھے تو مسلمانوں کے قبیلوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگتے تھے مسلمانوں کے درمیان بلکل گھل مل کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے تھے اور اہل ایمان کی سموں میں بلکل نمائیہ نظر آتے تھے یہ ان کا حال تھا یہ منافق ان کی سمت بیان کیا رہی ہے بلکل نورمل حالات جب رہتے ہیں بلکل سب میں اول میں یہ نظر آئیں گے ہر جگہ بلکل نمائیہ نظر آئیں گے میں تو ہوں ہر جگہ ہر حالت میں ہوں بھائیں لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشارت رومایا جب اندھیرہ ان پر اندھیرہ کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی صحیح ذرا سا مشکل حالات آئے بس اس کے بعد چلنے والوں کا تو آپ دیکھو گا کہ آگے چل رہے ہیں منزل کی تلاش میں کامیابی کی جسدجوں میں لگے ہوئے ہیں قربانی دے رہے ہیں کوچشوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے کھڑے ہو جائیں گے وہ کیونکہ وہ راہی نہیں رہ جائیں گے بلکل کھڑے ہو جائیں گے یہ منافق ان کی سفت ہے تو اہلِ ایمان کے ساتھ جب آدمی اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے تو عمل کرتے وقت تو اس کو جو آزمائش ابتلاہ استماعی طور پر پوری قوم بھی آئے تو استماعی طور پر پوری قوم کے ساتھ اس کو کھڑے ہونا چاہیے انفرادی طور پر بھی اگر کوئی ابتلاہ اور آزمائش ابتلاہی ہے کوئی امتحان آتا ہے بڑے سے بڑا نقصان اس کو محسوس ہوتا ہے تو بھی اس کو دین پر چلتے رہنا چاہیے دین پر عمل کرتے رہنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ایسے مرحلے پر وہ فوراں اپنے آپ کو روک لے ہوئے فوراں کھڑا کر لے ہوئے کسی بھی مرحلے میں چاہے مالی امور ہو چاہے دنیا کے دیگر اہدے کے اور استماعیت کے قوت کے عزت کے امور ہو چاہے اپنی ذاتی فائدے کے امور ہو ہر معاملے میں آدمی کو ایسا ہی رہنا چاہیے تو ان کی کانوں اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دیں بڑا سخت جملہ اللہ رب العالمین نے رشاہت رمائیات اگر آپ حد پر چلنے کے لیے اپنے آنکھ اور اپنے کان یہ دو صفتیں بیان کی ہیں اور یہ دو صفتیں جانتے ہیں کسی ہے کسی بھی چیز کو علم کو حاصل کرنے کے یہی دو ذرائع یہی دو ذریعہ اللہ نے بیان کیا ایک ہے کان اور دوسرا ہے آنکھ دیکھئے بعض اہل علم جدید دور کے ماہرین کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم ذریعہ علموں کا حاصل کرنے کا آنکھ ہے لیکن قرآن نے ترتیب دوسری رکھی ہے قرآن کہتا ہے کان ہے انہ السمہ والوسر قرآن کہتا ہے کان ہے پہلے سب سے اہم ذریعہ اور جدید محقققین کہتے ہیں آنکھ ایک مقام پر حاصل میں خطاب کرنے کا موقع ملہا تھا کالیج تو مجھ سے پہلے جو تھے وہ یہی بحیث کیے تھے تو میں نے کہا قرآن کی اسی آیت کے انتاظر میں کہ نہیں ترتیب صحیح ہے کہ سب سے زیادہ مین چیز ہے کان دو نمبر پر آنکھ مثلا آپ اس کو اقلین بھی سمجھ سکتے ہیں اگر ٹیچر پورڈ پر ایک سیدھی نکیر کھیشتا ہے تو طالب علموں کو پہلے کہے گا ون ایک تو طالب علموں پہلے سنے گا پھر دیکھے گا کہ سیدھی نکیر کو ایک کہتے ہیں پہلے وہ سنے گا ون پھر دیکھے گا ہاں ایک اس کو کہتے ہیں اب اس کے کان میں کچھ کہے نہیں تو اس کو کیا سمجھے گا وہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَسَر اور بس اقدم اختصار بلکل اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ دنیا میں دیکھئے اندھے بہت سارے آپ کو ملیں گے جو پڑھے لکھے ہیں اندھے حقواز ملیں گے نابینا نابینا کلمکار ملیں گے نابینا پڑھنے والے ملیں گے پڑھنے والے ہمارے ایک دوست و حج کے لیے گئے تو وہ آ کر کے ہم کو بتانے لگے وہ لے ایک قرآن دیکھا اس پر کچھ لکھائی بڑھنے تھا تو میں حیرت ستر ہے کہ تو میں نے ایک ساتھ سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگے یہ نابینا لوگوں کے لیے آپ اس پر انگلی پھیرئیے تو جب اس پر انگلی پھیر رہا ہوں تو برابر قروب جو ہیں وہ بریو گئے تھے انہیں انگلی پر محسوس ہو رہے ہیں جیسے نابینا ایسے پڑھتے ہیں ایک نابینا دنیا میں گزرا اس نے ساٹھ کتابیں لکھی ہے ہم آنے یہاں کئی نابینا ہفاظ دے تو نابینا آپ کو بہت سارے ملے گے جو بینائی کے بغیر پڑھیں لیکن سمات کے بغیر پڑھا وہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا کوئی بہرہ آپ نہیں بتا سکتے کسی کتاب کو پڑھنا کسی کتاب کو لکھنا بلکہ وہ جب بولتے ہیں تو اس زبان کو صرف اسی کے ماہرین سمجھ سکتے ہیں عام نہیں لیکن اندھا آدمی اگر قرآن یاد کر لے گا تو وہ لوگوں کو بتائے گا کتابیں یاد کر لے گا پوری پوری بخاری اور مسلم یاد آپ سعودی عربیہ کے جو مفتی تھے مفتی آزم شیخ ابن باز رحمہ اللہ پوری کتب ستہ ان کو پوری کے پوری کتب ستہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کی بنیاد پر یاد تھی زبانی ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جو جامعہ اسلامیہ ہیں اس کے وہ شیخ بھی تھے چیف تو گزر رہے تھے اور ایک استاذ حدیث پڑھ رہے تو حدیث پڑھتے ہوئے انہوں کوئی جملہ پڑھا تو شیخ ابن باز رکھ گئے اور انہوں نے کہا املے میں یہ غلطی ہے وہ ایسے نہیں ایسے ہیں یہ حرف جو بھی تو استاذ نے کہا رہی کتاب میں تو ایسے ہی ہے تو ابن باز رحمہ اللہ نے انہا لیلہ و انہا الہی راجعہ ان پڑھا اور بیٹھ گئے اور کہا مجھ کو جس نسخے سے یاد کرایا گیا تھا لائبرینی سے وہ نسخہ نکالا گیا جب اس کو نکالا گیا تو شیخ ابن باز کو جو یاد تھا وہی والا نسخہ تھا ان نسخے میں وہی تھا اس میں کتابت کی غلطی اے نہیں تبات کی غلطی ہوں گئی تو ایک مرتبہ اگر یاد ہو جاتا ہے اس کو نابینا بات یاد آگئی تو کرتا چلی نابینا جو ہوتا ہے جو نابینا ہوتا ہے جس کو دکھائی نہیں دیتا تو عام حالات میں دکھائی نہیں دیتا تو تصور میں بھی نہیں دیکھ سکتا اللہ رب العالمین نے گونگے اور بہروں کی بہت ساری مثالیں پیش کیا بھی پیچھیں گیا پیدائشی نابینا ایک حافظ صاحب کے میں نے ان سے ایک مرتبہ دریاب تو کیا کہ حافظ صاحب آپ کو خواب دکھائی دیتا ہے تو وہ کہنے لگے نہیں سنائی دیتا ہے یعنی سویا ہوا جب انہوں نے رنگ کو دیکھا ہی نہیں ہے کالا سفید ہرا پیلا تو تصور میں بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے اور جب بہرہ ہوگا وہ تصور میں سن بھی نہیں سکتا یعنی کوئی بہرہ خواب میں سنے گا نہیں اگر جاتے میں نہیں سنتا ہے تو یہ تو موت جو ہے موت کے چھوٹی بہن نہیں اس میں جب یہ نہیں ہو سکتا جب سب چیزیں مر جائے گی دامی ادائی میں یہ تبارت ہے تو آدمی دنیا کی کیا چیزیں دیکھ سکے گا خیر اللہ رب العالمین نے ارشاد رمائی آئے آنکھوں اور کانوں کو بیکار کر دے گا یہ دو ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے اور علم کے ذریعے تحقیق کے ذریعے آدمی ہدایت تک کے جاتا ہے میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد رمائی آئے پہلے علم پر ایمان پہلے آدمی یہ جانے گا کہ اللہ ایک ہے پہلے علم پر ایمان تو یہ دو ذرائع علم حاصل کرنے کے اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں کسی کو علم دے کر نہیں دے جائے اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پھیٹ سے اس حالت سے نکالا کہ تم کچھ نہیں جاتے دے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھلا آدمی جب پہدے ہوئے تو ان کی ماں بھالدہ روزانہ اتنا پارہ پڑتی تھی وہ پہدہ ہوئے تو اتنے پارہ کے حافظ تھی کوئی بھولے سوا دو پارہ پڑھ کر یعنی پائدہ ہوئے تو سوا یہ سب غلط بات ہے اللہ نے کہا اللہ وَخْرَجَكُمْ مِنْبُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لا تَعَلَمُونَ شَيْعَا کچھ نہیں جانتے دے جب تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا دوں ان السمع والبسر علم دے کر نہیں ذرائع علم دے کر کے بھیجا دو ذریعہ علم حاصل کر نہیں اللہ رب العالمین نے یہ دونوں دیا ہے اب جب تم سعور کو پہنچ جاؤ عمرو تھوڑی سے بڑھ جائے پانچ سال چھ سال تو اب ان ذرائع کو استعمال کرو اور اس کے ذریعہ علم حاصل کرو اب اللہ نے ذرائع علم تم کو دے کر بھیجا لیکن تم نے توحید کو دین کو شریعت کو اللہ کے نازل کردہ ہدایت کو سمجھنے کے لیے ان دو ذریعوں کا استعمال لے کیا دنیا کمانے کے لیے ان دو ذریعوں کا استعمال کیا اپنے عزت کے لیے اپنے فائدے کے لیے ان دو ذریعوں کا استعمال کیا ہر پل ان دو ذریعوں سے فائدہ اڑھاتے رہے لیکن اللہ کی دے ہوئے ان نعمتوں کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت اللہ کا دین اللہ تعالیٰ نے ارشاد رہما سب سے بڑی نعمت ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اس کا استعمال نہیں کیا اللہ رب العالمین ارشاد رہما تاہے اگر اللہ چاہے تو آنکھوں اور کانوں دونوں کو بیکار کردے ہوئے یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے وقادر ہے اس بات پر اور روزہ محسر تو ایسا معاملہ ہوگا اللہ نے وضاحت کے ساتھ دیان فرما دیا کہ قیامت پروز وہ لوگ اٹھیں گے جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت سے مو موڑتے ہیں تو جب وہ اٹھیں گے تو اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے اللہ سے کہیں گے کہ رب العالمین ہم دنیا میں دیکھتے تھے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے گا کہ تم دنیا میں میری ہدایت میری تعلیمات کے طرف تم نے کبھی دیکھا کبھی اس کی طرف نظریں ڈالی تم نے آنکھیں جیسے وہاں پھیر لی جیسے وہاں پر اندھے بنے رہے قدم قدم پر ہدایت کا سامان موجود ہے اللہ رب العالمین نے ہدایت کا کیسا انتظام و انسلام کیا ہے آدمی تدبر کرے اس کے وجود میں ہدایت اس کے اطراف و جوانی میں ہدایت ہر جگہ ہدایت کا سامان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے قریب تو ایسا معاملہ ہوگا کہ ہر گھر میں دین پہنچے گا ہر گھر میں آج کے دور میں ٹیکنالوجی ایسے مرحلے پہے ہیں کہ ٹیکنالوجیوں کے ذرگیہ ہر آدمی تک کے اپنی بات پہنچا سکتا ہے یہ ٹیکنالوجی کتری کئیسی قوت والی چیز ہے خنصوشن الیکٹرونک ٹیکنالوجی جو ہے آپ تذبور کیجئے کہ ایک مرد یا ایک خاتون اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا یا لیٹی ہو گیا آئیسی حالت میں لباس ایسا ہے کہ اپنے خونی رشتہ دار اس کے کمرے میں نہیں جا سکتا خاتون ہے تو اس کا بیٹا نہیں جا سکتا اس کا بھائی نہیں جا سکتا اس کا باپ نہیں سور کے سوا خاتون ہے تو مردو ہے بیٹی نہیں جا سکتی بہر نہیں جا سکتی ماں نہیں جا سکتی لیکن اس نے اٹھایا ریموٹ ٹی وی چالو کیا موبائل اٹھایا چالو کیا ٹیکنالوجی اس کے پاس مہت گئے اور اس سے باتیں کرنے لگے ٹیکنالوجی نے اس سے خطاب کرنا شروع کر دیا یہ اتنا فارٹ نظر کیا ہے اب اس ذریعے سے آج مختلف چینلوں کے ذریعے سوال و جواب بحثوں موبائل سے ایک درگے اسلام پر اعتراضات اسلام کے اعتراضات کے جوابات کے درگے ہر کھر میں دین پہنچ چکا ہے ہر کھر دعوت پہنچ رہی ہر کھر میں آدمی ذرا تا کوچش کرے وہ ہیگایت کی طرف نکل جائے گا آج دنیا میں اتنے مذاہب ہیں اتنے زیادہ اور خاص طور میں اس خاص طور سے اس میں اسلام پر جو آج کے دور میں حملے کیا جا رہے ہیں آپ اگر ابھی جدید نئی خبریں پڑھیں تو بے شمار دعوت و تولیق اور لوگوں تک کے کوشش کرنے والوں کے ذریعے اور بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے اسلام پر تنقید یعنی اسلام کو دہشت گردوں کا مذہب ایسا مذہب جو للاکو جنگجو لوگوں کا مذہب ہے آج کے دور میں کہا جا رہا ہے بلکل تیزی کے ساتھ کے بعد فیلائی جا رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا حالانکہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اسلام تلوار سے بھی نہیں رکا صحیح جملہ یہ بڑی کچھ اس کی گئی تلوار سے رکنے کی اسلام بھو لیکن اسلام نہیں رکا اب اس کی ایک الگ تقصیل ہے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اسلام پر تنقید جب لوگوں نے پڑھی تو اسلام سے نفرت دلوں میں پیدا ہوگی اور اس نفرت کی بنیاد پر سوچا کہ چلو تنقید کرنے تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ تحقیق کے راستہ پر چلے تو اللہ کا سچا وعدہ ہے جو لوگ ہماری رہا میں کوچش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے انہیں نے کوچش کی اللہ رب العالمین راہے کھول دیں ایسے بے شمار واقعات ہیں اب یہ پچھلے دنوں میں بہت بڑا واقعہ ہوا دینمارکو کا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شاہن اقدس میں غستاخی کی گئی ہے کارٹون پوشٹر نامی ایک اکبار نے دینمارکو سے جو نکلتا ہے اس نے شائع کیا اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں وہ کارٹون شائع کیا گیا پورے دنیا میں اہل ایمان بے شین ہو گئے آگ لگ گئی پوری دنیا میں لیکن اظہار رائے کی آزادی کے نام پر ان لوگوں نے اس کو پھیلایا حالکہ یہ بات پلی عجیب و غریب ہے انہی ملکوں میں یہ قوانین ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غستاخی نہیں کرتے کر سکتے یہ جرم ہے بلاوس فیمیلا نامی قانون اس ملکوں میں وہاں اظہار رائے کی آزادی کی بات نہیں کرتے ہیں خیر وہ ایک ذرا سا دوسری بحث ہو جائے گی تو آپ کو ماں بتاؤں دینمارکو میں بیس ہزار لوگوں نے پہلے مہینے میں پانچ ہزار لوگوں نے اسلام کبول کیا پانچ ہزار لوگوں اور اس کے بعد تین مہینے کی قلیل مدت میں بیس ہزار لوگوں نے اسلام کبول کیا اب وہ اسلام کبول کرنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں غستاخی والا جو کارٹون شائع کیا گیا تھا اس کارٹون کے اوپر جب اتنا شدید رد عمل دیکھا انہوں نے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ اسٹیڈی کرنا چاہیے کہ کیوں لوگ اتنے زیادہ ان کے گرویدہ ہیں جب صیرت پڑی دین پڑا اسلام کبول کر لیے ایسے بے شمار واقعات ہیں ابھی پچھلے دنوں جو ایک واقعہ بہت مشہور ہوا مسجد میں فائرنگ کا نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ کا غالبہ وہاں کا جو واقعہ ہوا آپ کو اس کے بعد معلوم ہے کہ اس کے بعد بہت زبردست کام اربوں نے کیا اربوں نے یہ کیا فورت کہ ماہرین کو بلائے ایک پوری ٹیم کو لجنہ دو اور ان لوگوں کو وہاں کے ماہرین کے سامنے بٹھائیا ان کے مزاج اور ان کی تعلیمی اسٹیٹس ان کے ذوق یہ تمام چیزوں کا کہ اسٹیڈی کر کے ان کے حساس سے لٹریچر پیار کروایا اور بہت بڑی تعداد میں لٹریچر پورے ملک میں پھیل آیا آپ کو حیرت ہوگی سات ہزار لوگوں نے پہلے ہی مہینے میں اسلام قبول کیا سات ہزار لوگوں نے اور اس کے بعد وہاں پر اسلام کا رشو کیا ہے جن لوگوں نے نہیں کی قبول کیا تو ایک بہت بڑی تعداد ہے اسلام کے سلسلے میں جو ان کو غلط مہینیہ تھی جو پروپیگنڈے کی بنیاد پر کا وہ شکارت پروپیگنڈے کا اس کی بنیاد پر وہ اسلام کے سلسلے میں اب اپنی رائے کو بدل دیا انہوں نے تو انہوں نے اپنے آنکھ اور اپنے کان کو استعمال کیا ذرائع علم کو استعمال کیا منظر نامہ بدل گیا اگر کوئی شخص تو ان ذرائع کو نہیں استعمال کرتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے یعنی جسم کے لئے تو ان ذرائع کو استعمال کرتا ہے روح کے لئے ان ذرائع کو استعمال نہیں کرتا ہے دیکھئے اللہ مہینیہ تحمیر رحمت اللہ علیہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں کہتے ہیں دنیا کی آبادی کا ایک حصہ اگر بھوت سے مر جائے یہ بہت بڑا حاصل نہیں حاصل ہے لیکن اگر ایک حصہ ہدایت سے محروم ہو جائے اور ایسے ہی مر جائے یہ بہت بڑا حاصل ہے اس لئے اللہ نے ہدایت کا سامان ہر آدمی کو دیا ہے اس کو حاصل کرنے کا ہر آدمی کے پاس اب اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے اس کے بہوجود آپ بازار میں کھڑے ہو کر کہ تجارت نہیں کرتے ہو مواقع کا بائدہ نہیں اٹھاتے ہو تو مجرم آپ پھیلے خدا آپ مجرم ہو اللہ نے سرائے دے کر بھیجے اور پھر اللہ نے کہا وہ امن کر یہ دن اللہ خلاب یہا نظیر ہم نے ہر قریہ میں ڈرانے والا بھیجا ہر قریہ میں اللہ رب العالمین کے دین کو لے کر کے لوگ پہنچتے ہیں ایک واقعہ آیا دارہ ہے افریم کی ممالک میں ایک سبر کے دورانے ڈاکٹر نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ لوگ ایک ایسے قبیلے میں گئے جہاں تک پہنچنے کے لئے کسی بھی سواری کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا جنگلوں جب جنگل میں وہ قبیلے میں گئے تو قبیلے لوگوں کو علاج وغیرہ کرنا تھا علاج وغیرہ کیا ان لوگوں کا ایک مترجم بھی تھا جو اس قبیلے کی زمان کو جانتا تھا ورنہ یہ لوگ جانتے نہیں اس دورانے کجیب و غریب واقع ہوئے اس قبیلے کے لوگوں نے بتایا کہ آج ہمارا ایک خاص موقع ہے یعنی ہم ایک خاص چیز کرنے والے ہیں کیونکہ بارش کافی دونوں سے روکے ہی ہے تو بارش کا ہمارا معاملہ ہے تقریب انہوں نے کہا دیکھنا چاہیے کیا کرتے ہیں تو بارش کے لئے انہوں نے یہ کیا کہ ایک بڑا سا چرمی تھائلہ لائے چملے کا تھائلہ اور چملے کا تھائلہ لائے لائے کر کے اس کو ایک درخت اسے بڑھے یعنی اکرام اور تازیم کے ساتھ اس کو لے کر آئے اور اس درخت اسے ٹانگ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرح اٹھایا اور کچھ ان کا سردار موہ میں بدبدا رہا تھے اور اس کے ساتھ وہ اوپر ہاتھ اٹھا کر کے بار بار اسے اشارہ کر رہے تھے آسمان کی طرح جب یہ پورا ہو گیا تو اللہ نے اپنے فضل و قرم کے انہوں نے آت پر بارج برسائے انہوں کو بڑی خیرات ہو وہ خیلہ اسی تقریم کے ساتھ سردار کے جو چھوپڑی تھی اس میں لائے آگیا اور اس کے لئے بڑی اچھی جگہ بنائی گئی تھی وہاں ٹانگ لیا گیا تو ان کو بڑی وہ ہوئی تجسس ہوا کہ جاننا چاہیے کیا ہے تو انہوں نے سردار سے کہہ کر کہ اجاتف طلب کی کہ اس میں ہے کیا چیز تو کہا بولے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اجدات سے چلی آ رہی ہمارے پاس ہے تو کہا ہم دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے اس شرط پر کہ آپ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے ورنہ ہم لوگ پھر آپ سے کوئی رواداری نہیں برتیں گے انہوں نے کہا آپ مطمئن رہیے آپ کے سامنے ہم لوگ صرف دیکھیں گے وہ رونے لگے دیکھ کر گئے جب انہوں نے چرمی تھیلا کھولا چبلے کا وہ تھیلا تو اس کے اندر قرآن اور بخاری مسلم تو وہ اس لئے رونے لگے کہ وہ ہمارے اجدات کون تھے جن جنگلوں میں آج پہنچنا بسرا ہے وہ کل ماضی میں نہ جانے کیسے وہاں پہنچے یہ کتابیں اور اللہ کا دین لے کر کے اللہ نے اپنی ہدایت کو بندوں تک پہنچانے کے لئے ایسا انتظام و انسرام کیا ایسے بھی بندے اللہ حب العالمین کے جو اللہ کا دین اس طرح پہنچاتے ہیں لوگوں کے درمیان اب اگر آدمی اس کو نہ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں چھین لوں گا یہ بھی چھین سکتا ہے اور اس کے ذریعے جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے قوت طاقت حکومت اقتدار وہ بھی چھین سکتا ہے ان ذرائع کو بھی اور ان ذریعے سے حاصل کی بھی اللہ نے تمام نعمتوں کو بھی چھین سکتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جب آدمی کے دل میں یہ اتر جائے گا تو پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اعتراف کرنے کے باوجود ان ذرائع کو اپنی ذات کے لئے تو استعمال کریں اپنے فائدے کے لئے استعمال کریں لیکن اللہ کا اس میں کوئی حق نہ کھیں یہ منافقین کی صفحات ہے اللہ کا بھی حق اس میں ہونا چاہیے اب دیکھیں یہ پوری بحث ہو گئی پہلے اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد کافروں کا تذکرہ ہوا پھر اس کے بعد منافقین کی صفحات بیان کی گئی اب اللہ رب العالمین نے یہاں توحید بیان کی کیا اہلوں کو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے جب اپنی عبادت کی دعوت دی تو دلیلوں کے ساتھ دی کیوں اللہ کی عبادت کی جائے اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے تم کو اس نے پیدا دیا اور صرف تم کو نہیں تمہارے باپ دادا کو یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر تمہاری جتنی بھی نسل ہے سب کو اسی نے پیدا کیا اسی لیے اسی کی عبادت اس کا ہی عبادت ہے اب صرف وہ اتنے نہیں ہے کہ تم کو پیدا کیا تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا بلکے اور دلیلیں اللہ کی جہارہ علیہ الرحمنہ فیراش تھا اس نے زمین کو فرس بنایا فیراش عربی زبان میں جو کہتے ہیں نا ایک تو ہوتا ہے بیٹھنا اور ایک ہوتا ہے بیٹھنا لیٹھنا دونوں داخل ہوتا اس میں یعنی اتنی سکون اور اتمنان کے ساتھ آدمی بیٹھ جائے اتنے سکون اتمنان کے ساتھ یعنی اس میں آرام کرنا سب داخل ہو جائے فیراش اب زمین کو اللہ نے فراش بنایا کبھی اس پر آدمی غور کرے آپ کو معلوم ہے زمین کے اندر اگر اس میں ذرا سا ان لہروں میں ذرا سا وہ ہو جاتا ہے اور یہ دلدہ حرکت کرتے ہیں تو سلدلہ آ جاتا ہے اور اگر یہ پھال کر کے اوپر آ جائے تو آدمی ایسی آتش ہوتی ہے کہ جی ہی نہیں سکتا اللہ رب العالمین نے فراش بنایا کسی سے سکلوں کا ایسا نظام رکھا اتنا نارمل کہ ماہرین کہتے ہیں اگر ذرا سا زیادہ رہتا تو ہم دس کلوں کا وزن لے کر نہیں چل پاتے زمین پر اور اگر کم رہتا تو لولک کر سب ایک جگہ چلے آتے ہیں کیونکہ والارض دہاہا اللہ نے ارشاد سرمایا زمین کو اللہ نے دہیا کیا اور دہیا کہا جاتا ہے شطر مرکو کا جو انڈا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اور زمین کا شیف بلکل اس کے جیسا ہے یہ پورا کے پورا بحث لوگوں نے لگیا تو اللہ رب العالمین نے زمین کو جو بنایا ہے آخرت کی جو زمین تھی زمین ہو جو وہ بلکل شکٹی ہوگی اللہ کی نبی نے کہا روٹی کی طرح لیکن یہ جو زمین ہیں یہ بائیزوی ہیں تو ہم سب لولک کر ایک جگہ چلے جاتے ہیں اللہ نے زمین کو فرش آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اب ایک ایک چیز پر غور کرو اگر صرف اتنا رہتا کہ پانی لانے کے لیے ہم کو آسمان پر جانا ہے تو ایک بالڈی پانی کی قیمت سمجھ میں آیا دی پانی کی قیمت تو جو ڈیلیسز پر ہے اس سے گلاس پانی کی قیمت پوچھنی جی آتیا ہے جس کے دونوں گردے فیل ہو گئے ایک گلاس پانی کی قیمت ہم بہت آسانی کے ساتھ اچھا جو آسمان سے پانی پرستا ہے وہ کتنا زبردست تو ہوتا ہے لے کر کہاں سے جاتا ہے بادن سمندروں سے بلکل خارا پانی لیکن جب وہ آسمان سے برستا ہے تو اللہ رب العالمین کا فلٹر نظام کیا ہے آج کے دور میں یورپ میں کئی بڑی بڑی کمپنیاں یہ سنات لے کر جی رہی ہیں کہ بارش کے پانی کو جمع کر کے وہ فروف تو کر دیں سب سے زیادہ انسانی جسم کی صحت کے لیے کارامت یہ پانی جو ساف کرتے ہیں جو یہ سب کرتے ہیں ان سب سے زیادہ مفیقہ اور خاص طور پر پہلی بارش کا پانی یہ ایک سمت بن چکی اب آگے گا اللہ رب العالمین نے زمین کو کیسا بنایا اب زمین میں بیس فٹ کی دوری پر اگر کوئی نالہ ہے جس میں خراب پانی بہ رہا ہے لیکن بیس فٹ دوری پر اگر آپ مواں خود لیں اس سے تو اس کی ساری کسافت و غلازت سب وہی راستے میں ختم ہو جائے گی اور بالکل شفاف پانی ایسا پنٹر ہو کر آئے گا جو آپ کے لیے ذرا بھی نقصاد دے لیکن زمین کے مادنیات کے فوائد لے کر جائے گا اللہ رب العالمین کے یہ جو نظام ہے ابھی جلدی ایک خبر آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ درخت تو بنائے ہیں تو درختوں کا ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ دن میں آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائیک سائیڈ اپنے اندر لے اور رات میں اسٹم بلڑ جاتا ہے رات میں کاربن ڈائیک سائیڈ خارج کرتے ہیں اور آکسیجن اپنے اندر لے تو یہ جو کاربن ڈائیک سائیڈ جو دن میں بہت زیادہ ہمارے آئے یہ جو کاربن خارج ہوتا ہے اور فیضائی آلودگی ہے اس کو ساف کرنے اور فیضا کو آلودگی سے بچانے کا اہم ترین بڑا سب سے بڑا ذریعہ آج بھی دنیا میں درخت ہے درختوں کی موسم کو محتضل رکھنا اس کے لئے درخت ہے آپ کا معلوم ہے اللہ نے ایک درخت کی ایک پتی میں جو سسٹم رکھا ہے اور کاربن ڈائیک سائیڈ لے کر کے آکسیجن خارج کرنے کا اگر اس کو انسان بنائے تو نو کلومیٹر پر ایک فکٹری تیار ہوگی نو کلومیٹر پر بلکل نہیں تیکنگ بتا رہا ہے نو کلومیٹر پر یہ پورا سسٹم اس کے اندر ڈال کر کے اسی طریقے سے پیزہ کی آلوٹگی کو ساپ کرنے کے لئے جو ایک درخت تو کرتا ہے انسان اگر بنائے تو نو کلومیٹر پر اور اس سے جو ایک خاجات ہے وہ بجھٹے بلکل الگ ہیں مچینے جو لگے گی اور جو تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان سے پانی اتارا اس سے فل پیدا کیا اب زمین سے صرف فل نہیں پیدا ہوتا ہے کتنا پیارا جملہ ہے اور تمہیں روزی دی یعنی تم کو پیدا کیا تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا تم کو اس زندگی میں دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے کھانے پینے کی ضرورت ہے اس کے لئے وہ تمام چیزیں بھی زمین میں پیدا دی اب صرف کھانا پینا نہیں ہے اب کپڑا بھی پہننا چاہیے کوئی دو سا والا پہنے کا کوئی دو ہزار والا پہنے کا بے شمار ضرورتیں ہیں اس کے لئے پائیسہ چاہیے روزی تو اللہ رب العالمین نے سارے روزگار زمین کے اندر رکھے سارے ہم جتنی بھی چیزیں بیچتے اور خریدتے ہیں سب زمین سے نکھیں گے تمہارے لئے روزی پیدا دی خبردار باوجود جاننے کہ اللہ کے شریک مقرر نہ کرو اب اللہ نے جب ہم کو پیدا کیا ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا کیا جیسے تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو زمین اور آسمان کو بنانے میں یہ اللہ کے سادھی اور شریک تھے اس ایک آیت میں کتنی چیزیں ہیں پہلی چیز تو اللہ تعالی نے جن کو پکارتے ہو زمین اور آسمان کے برانے میں کوئی شریک نہیں ہے اور ساری نعمتیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کی زمین اور آسمان سے تم حاصل کرتے ہو سورج پانی آسمان اور پھر اس کے بعد سرزمین اس میں کوئی شریک نہیں ہے اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے بات ایسے چھوڑی نہیں جائے گی ایتونی بے کتاب امن کبل حضاء لا دلیل دلیل کا مطالبہ کون کرے گا آج کے دور میں اگر کرو تو کہتنیاں بہت بہت کر رہا ہے دلیل مانتا ہے علم سے اللہ نے کہا ہے ایتونی بے کتاب امن کبل لا کتاب کہاں لکھائے آج پوچھے تو لوگوں کو چہرے بھی گھڑے گا یہ قرآن ہے ان کن تم ساتھ کین اور آگلوں سے کوئی علم ہو اب کہو کہ بھائی آج تم ادھان سے پہلے دروت پڑ رہے ہو تمہارے دادا نہیں پڑتے تھے تمہارے پر دادا یا ان کی آزان غلط ہے یا آپ کی غلط ہے تو بھر جاتی میں ایک مثال دے رہا ہوں ایسی سیکھوں مثال ہیں اللہ کے نبی کے بچوں بہت مات ہوئی آپ نے نہیں کہا تھوڑا تھوڑا پڑھ لینا بھائیوں کا برستان امام محلی پر احمد اللہ کے دور میں نہیں کہا رہا لاؤ کوئی کتاب اور آسارت من علم لاؤ شرکوں کی کوئی دلیل مشرک اللہ کی کتاب سے نہیں دے سکتا بیدت کی کوئی دلیل بیدتی رسول اللہ کی تعلیمات سے نہیں دے سکتا حدیث سے اسی لئے دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مانگو دلیل یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے دلیل مانگی ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہاں چلے جا رہے ہو اس کے وجود تم اللہ کا شریک مقرر کیوں اب اس کے بعد صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں دیکھئے توہید کی اس پولی دلیل کے بعد برسالت کی دلیل ہے میں صرف ترجمہ پڑھوں گا انشاءاللہ اندابت ہوں ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا اس میں اگر کچھ شک ہے تم سچے ہو تو یہ جیسی ایک صورت بنا لے آؤ یہ چیلنج جو قرآن کر رہا ہے چودہ دو سال پہلے کیا تھا آج تک یہ چیلنج باقی ہے تمہیں اکتیار ہے اللہ کے سوا سب مددگاروں کو بولا لو یعنی صرف تم سے نہیں کہا جا رہا ہے جتنے تمہاری مدد بھی آسکتے اللہ کو چھوڑ کر سب کو بولا لیں اور دیکھئے اللہ رب العالمین اس سے آگے جو جملہ کہہ رہا ہے اس پر غور کیجئے یہ ایک چیلنج جو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے فَإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا نَحِي لَاسَكْتَي هَرَجِزَ نَحِي لَاسَكْتَي یہ بندہ نہیں بول سکتا اللہ ہی بول سکتا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں نے اس کو کتنی ذہنی صلیت دی ہے اللہ نے اتنی صلیت ہی نہیں رکھی ہے تو پاہِسَ اللہ بھی سنا رہا ہے اللہ نے نَحِي لَاسَكْتَي هَرَجِزْ نَحِي لَاسَكْتَي اور اس کے بعد کیا ارشاد ترمائیں تب انتظار کرو اس آگ کا جس کا ایندھا نہیں انسان اور پتر ہے اس کے تفصیلات انشاءاللہ نزیز ایندھا تبیان کروں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہدایت کی حاصل کرنے کے جو ذرائع تو نے ہمیں عطا کیا ہے رب العالمین ان ذرائع کو استعمال کرنے کی توفیق دے رب العالمین زندگی کے تمام امور اور تمام معاملات کو تیرے نادل کرتا کتاب اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق کر دے رب العالمین شرکوں سے ہماری حفاظت فرما بدعات سے ہماری حفاظت فرما گناہوں سے ہماری حفاظت فرما عبادت میں تساہولی سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین الہالعالمین اس کام کو کرنے کی توفیق دے جت اس کو راضی کرتے ہوئے رب العالمین تیری نازگی والے امور سے بچنے کی توفیق دے اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما رب بنا اللہ تسی قلوبنا باتی زدیتنا وحب لنا بلدنک رحمہ انکانت الوحاب سبحانک اللہ